بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتِ الٰہی جتنی اس ماہ میں برسی ہے کسی اور ماہ کے نصیم میں وہ رحمت اور برکت نہیں آئی اس ماہ کی ابتدا ہی عقدِ علی و بطول کی جیسے عظیم واقعے سے ہو رہی ہے اور اتنی رحمت اور عزت والا واقعہ ابتدا میں ہوا اور پورے ماہ میں اسلام کے اہم اہم واقعات رونما ہوئے بلکہ پورا اسلام ہی اس ماہ میں مکمل ہوا یہ وہ عزت اور شرف ہے جو فقط اس ماہ کو حاصل ہے کسی اور دوسرے ماہ کو حاصل نہیں ہے پہلی تاریخ سے ہی جنابِ علی علیہ السلام اور جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہہ کا عقد جیسا عظیم واقعہ پیش آیا اور یہ عقد فقط زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہوا اس کے نقارچے آسمانوں میں بجائے گے تذویر جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہہ کا وہ عظیم واقعہ ہے زمین پر رسالتِ مآب صلی اللہ علیہہ وآلہ وسلم سے بی بی کی خاصتگاری کے لیے آٹھ سو سے زیادہ لوگ تشریف لائے جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے آنے والے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی غصے نہیں ہوئے بڑے تحمل اور برتباری سے رسالتِ مآب نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ فَرَتْتَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتابوں کے لفظ ہیں وَقَالَ إِنَّا عَمْرَحَا إِلَى اللَّهِ عزَّوَجَلَّا سارے کے سارے آنے والے خاصتگاروں کو ریجیکٹ بھی کیا اور بڑے تحمل اور برتباری سے یہ سمجھایا کہ اس تذویر کا مالک اللہ ہے میں نہیں ہوں ہر اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے اور اس کے اختیارات کے مالک کا نام سلطانِ امبیاء محمدِ مصطفیٰ کی ذات ہے لیکن اس عقد کا اختیار اس نے مجھے نہیں دیا اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے آر سو سے زیادہ لوگ خاصتگاری کے لیے آئے کتاب میں ہم نے یہ لفظ پڑے ان سب کو بڑے تحمل سے جواب دیا فقط دو بندوں کو ایک عبد الرحمن بن عوف جو ہے اس کا نام ذکر ہے کتبِ تاریخ میں اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا تھا جو باقی لوگوں کو دیا لیکن اس نے خود ہی یہ شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ میں اسی اونٹ کی باتیں مصری کے جہیز میں دوں گا اور دس ہزار دینار اس کے علاوہ گھوڑوں کی تعداد کا ذکر کیا ابھی یہ آپ نے ریکوئرمنٹس استعمال کر رہا تھا بیان کر رہا تھا کہ میں یہ یہ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوگے اور ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی کہ میں کتنا جہیز ہوں گا کہ رسول اللہ نے خاک کی ایک مشت یوں پھینکی اور وہ پھینکنے کی دیر تھی وہ قیمتی موتیوں میں تبدیل ہو گئی اور ایک ایک موتی اس مٹی کے ذرے سے بننے والا جو کچھ اس نے بیان کیا تھا اس سے کئی گناہ قیمتی تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحولو علیہ بے مالکہ تُو مجھ پر اپنے مال کو جتلا رہا ہے میں نے جو بات تھی وہ تجھ تک پہنچا دی کہ اس تزویج کا اختیار اللہ کے پاس ہے مجھ محمد کے پاس بھی نہیں ہے اس کے بعد تُو خود جہیز کا ذکر کر کے اپنے مال و دولت کا ذکر کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں پیسوں اور دولت کی وجہ سے یہ رشتہ آپ کو دے دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبناک ہوئے بہت ہی کم واقعات ہیں تاریخ میں ترفین کی کتابیں آپ چھان مارے بہت ہی گنے چنے واقعات ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبناک ہوئے غصے ہوئے ان میں سے ایک یہ تھا اس کو رج کی اس کے بعد جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور علیہ وآلہ وسلم سے تزویج کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا سارے کا سارا غصہ رسول کا ختم ہو گیا تاریخوں کے لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر وہ سرور آیا کہ سارے کا سارا غضب غائب ہو گیا گیارہ خطبے بی بی کے عقد کے پڑے گئے سات آسمانوں میں ہر ہر آسمان پر خازن آسمان نے خطبہ پڑا چوتھے آسمان پر بیت المامور کے قریب ساری ہوروں اور فرشتوں کو جمع کیا گیا اس سے پہلے راہیل نامی فرشتے نے خطبہ پڑا اس کے بعد جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑا اور جبریل اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سارے خطبات ظاہرہ نہیں بیان کیے جا سکتے جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کی یوں ابتدا کی الحمدللہ اللہ لذی خالق الارواحا وفالق الاسباحا وصورا علا عرشہی خمساتہ اشباح حمد ہے اس اللہ کی جس نے روحوں کو خلق کیا جس نے رات کی طریقی کو چیرا اور صبح کو نکالا اور حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے عرش پر پانچ صورتیں بنائی یہ اس کے علاوہ باقی خطبہ جاری رکھا جو ہی جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ختم ہوا تو اس کے بعد اللہ نے خطبہ رشاد فرمایا اور خطبہ الہی کے لفظ یہ ہے اب ظاہر ہے ہر کوئی جانتا ہے ملک فلک امبیار سارے اس کی حمد کرتے ہیں اب وہ کس کی حمد کرے گا اور اس نے جو خطبہ رشاد فرمایا تو اس نے حمد کو کیسے جاری کیا تو اللہ کے خطبے کے لفظ یہ تھے الحمد و ردائی والعظمت و قبریائی حمد الحمد میری چادر ہے اور العظمت میری قبریائی ہے والخلق قلہ عبادی و امائی پوری کی پوری مخلوق میرے بندے اور کنیزیں ہیں زبایتو فاطمہ تا آماتی من علی جن صفواتی میں اپنی کنیز فاطمہ کی تزویج کر رہا ہوں من علی جن اس علی سے صفواتی جو میرا چنہ ہوا ہے یہ لفظ تزویج کے لئے جو استعمال کیے اب جناب فاطمہ کے لئے آماتی کہا اپنی کنیز فاطمہ کا اور علی کے لئے صفواتی کہا اپنے چنے ہوئے علی سے تزویج کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کو جواب دیا رسول اللہ تو پہلے زمین پر جواب دے چکے تھے کہ یہ اس کے اختیار کا مالک اللہ ہے تو خطبہ جاری کرتے ہوئے بھی لفظ تزویج اور سیرہ جاری کرتے ہوئے بھی اللہ نے یہ کہا کہ فاطمہ میری آماتی کنیز ہے اور میں اپنی کنیز کا مالک ہوں اور علی میرا چنہ ہوا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہیں کہ یہ رشتہ داری کی بنا پر عقدِ ازدیواج ہو رہا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علیہ وآلہ وسلم سے عقدِ فاطمہ انجام دے رہے ہیں یہ رشتہ داری کی بنا پر دے رہے ہیں اور ہم سب کو ریجیکٹ کر رہے ہیں خود اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فاطمہ میری کنیز ہے میں اپنی کنیز کا مالک ہوں اور میں اپنی مرضی سے اپنے چنے ہوئے علی سے اس کی شادی کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زمین پر یہ بتا دیا تھا اور اس طرح یہ عقدِ تذویج انجام پایا بہت زیادہ تفصیل ہے کون کون سے فرشتے اس میں دائی تھے کون سے شہود تھے کنوں نے نصار کیا اس ساری تفصیلوں کو زہر ہے یہ گھنٹوں اور اشنوں کی تفصیلیں ہیں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس عزت اور شان سے عقدِ علی و بطول اس کی پہلی تاریخ کو انجام پایا آخر میں مومن ان سے ارتماع سے دعاوں میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم